اور یہاں آپ کو بتائیں ایکسپو سینٹر کراوچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اسی حوالے سے ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان بنایا گیا ہے تیس نومبر تک کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم آنے والا روڈ عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسٹیڈیم فلائی اوور صبح ساتھ سے شام چھے بجے تک بند رہے گا لیاقت آباد سے کارساز آنے والا ٹریفک جو ہے وہ صحبہ اختر روڈ کی جانب بھیجا جائے گا آپ دیج کر رہے ہیں آپ کو ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا آج آغاز ہو گیا ہے اس حوالے سے بعض سڑکوں کو بند کیا گیا ہے اور پل بھی کنٹینرز لگا کر بلوک کیے گئے ہیں جس کے لیے ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے تیس نومبر تک کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم آنے والا روڈ جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹیڈیم فلائی اوور صبح ساتھ سے شام چھے بجے تک عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا لیاقت آباد سے کارساز آنے والے ٹریفک کو صحبہ اختر روڈ بھیجا جائے گا دفاعی نومائش آئیڈیاز 2018 کا ٹریفک پلان اسٹیڈیم فلائی اوور سے حسن اسکوائل روڈ کے دونوں ٹریک نومائش کے دولان صبح ساتھ بجے سے شام چھے بجے تک عام ٹریفک کے لیے بند رہیں گے شارف فیصل سے کارساز جانے والا روڈ بھی عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا نومائش کے دولان یونیورسٹی روڈ کے دونوں ٹریک پر صرف چھوٹی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی کراچی ائرپورٹ سے براستہ کارساز نیشنل اسٹیڈیم کی طرف آنے والے ٹریفک کے لیے بلوچ کالونی متبادل دور دیا گیا ہے مقصود اسٹیکر لگی گاڑیاں اسٹیڈیم روڈ سے کراچی ایکسپو سینٹر کی طرف جائیں گی ایکسپو سینٹر کے اطلاف کے رہائشی اپنا شناکتی کار دکھا کر اپنے گھر یا علاقے میں جا سکیں گے ہیوی ٹریفک کو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی چھوٹی گاڑیا سرشاہ سلیمان روڈ یا پھر بائیں جانب حسن اسکوائر سے پہلے یونیورسٹی روڈ کی طرف جا سکیں گی نیو ایمیجنہ روڈ سے آنے والوں کو شہیدے ملت روڈ اور ڈالویا کا متبادل روڈ استعمال کرنا ہوگا جبکہ لیاقتباد جانے والے جیل چورنگی سے تینٹی والا روڈ اپنا ہے سمید قدیشی مترون نیوز کلوچی